تو میں بات بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے وسال کا جب وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکے قریب کافی صحابہ اکرم موجود تھے حجر رسول کے بالکل باہر تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ حضور کی طبیعت کافی علیل ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا رفیق العالی رفیق العالی تو رفیق العالی کا مطلب کہ حضور نے صحابہ اکرم نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجر ہے آپ کیا مطلب کہ بتا رہے ہیں تو حضور نے وہاں پہ صحابہ اکرم کو بتایا کہ میرے پر جبرایل علیہ السلام آیا اور فرمایا گیا اور میرے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کی وارگہ میں سلام پیش کرتا ہے اور اللہ تعالی سوال کرتا ہے کہ آپ رفیق العالی کو چاہیں گے یا اس دنیا کو چاہتے ہیں تو حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ میں نے رفیق العالی کو چوس کر لیا تو یہ بات سنتے ساتھی حضرت ابو ابو بکر صدیق کی کافی مطبقے پریشان ہوئے اور وہاں پہ رو پڑے تو صحابہ اکرام بھی کافی زیادہ اسی سے پریشان ہوئے اور فرمانے لگے کہ حضور کی طبیعت اس طرح سے مناسب نہیں اور حضور نے جب صدیق اکبر کی حالت دیکھی تو صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صدیق کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور ساتھ میں فرمایا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دیا جائیں صرف میرے صدیق کا دروازہ کھدا رہے گا اس کے بعد صحابہ اکرام وہاں سے مو وان کر کے نسی تنبوی میں چلے جاتا ہے کیونکہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب نماز کا ٹائم قریب ہوتا تو حضور صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ امامت کی جگہ پر کھڑا اور امامت کروائیں تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر نہیں جاتے یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں حضور کہ عائشہ آپ ابو بکر سے کہیں کہ وہ اپنے امامت کی جگہ پر جائیں اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھائیں امامت کروائیں تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر صدیق تو بہت مطلب کہ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں جب وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو ان کا رو رو کے حالت اس طرح سے ہو جاتی ہے تو آج آپ کے بغیر امامت کس طرح کروا سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ آپ پھر سے ایک دفعہ ابو بکر سے کہیں کہ امامت کروائیں پھر تیسی بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت عمر سے کہہ دیں حضرت عمر سے فرما دیں کہ آپ امامت کروا دیں پھر حضور تیسی بات پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کہیں اس کے بعد سکیدن ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جا کے اور وہاں پہ امامت شروع کرواتے ہیں تو پیچھے دیگر صحابہ اکرام موجود ہوتے ہیں اور حضرت عمر سے دیگر کی امامت میں نماز دب شروع ہوتی ہے تو کافی صحابہ اکرام وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان میں حمد ہی نہیں ہو پاتی کہ آج کی نماز ہوئے پہلی نماز ایسی نماز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ دوسرا یہ کہ نماز کے دوران بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا کہ نماز ہو رہی ہے تو حضور اپنے حجر انور سے ہی اٹھ کے وہاں پہ پردہ ہٹا کے حرم شریف کے طرف چہرہ مبارک کرتے اپنا تو حرم میں اتنا نور ہوتا ہے اتنا نور ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس نور کی وجہ سے ہم لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو صفوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی نماز کے دوران حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں سارے صحابہ اکرام نماز کے دوران حضور کے چہرے مبارک کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اشارے سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تبیت بہتر ہے تو آپ دوبارہ سے تشریف لیں اپنی امامات کے جنہ پر تو حضور منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں آپ نماز کو جاری رکھیں جس وجہ سے صحابہ اکرام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جلوہ حضور نے آخری جلوہ دکھایا اور وہ نظر جو ڈاننا تھی صحابہ اکرام پہ حجر مبارک سے پردہ ہٹا کے وہ ان کے لئے آخری ہوگا تو صحابہ اکرام ماں پہ مذہب نبوی میں انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں حضور کی طبیعت بہتر ہو تو حضور دوبارہ حرم تشریف لائیں اسی دوران حجر مبارک میں حضور حجر بی بی آئیشہ میں حضرت بی بی آئیشہ کا حجر مبارک جو ہے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں بستر مبارک پہ اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں حضرت ملک الموت جو ہیں موت کے فرشتے وہ بھی موجود ہوتے ہیں تو دونوں فرشتے باہر کھڑے ہو کے دستک جب دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو حضرت آئیشہ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے دستک دینے کی بھی آواز سنتے ہیں کہ اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لیں آئے ہیں تو اجازت طلب کی جاتی ہے تو حضور اجازت دیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر آنے کی اور جبرائیل علیہ السلام اندر آکے حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اور اپنا سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت بھی تشریف لائیں اور باہر انتظار فرما رہے ہیں آپ سے اجازت کے طلب گاہ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اندر بلائیں تو اجازت کے بعد ملک الموت جب اندر آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں بہت ہی عدب سے سلام پیش کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ملک الموت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی اور نہ ہی آپ کے بعد کبھی کسی سے اجازت لی جائے گی اور جہاں پہ بھی ملک الموت کا مطب جانا ہوگا وہاں پہ بغیر اجازت ہی ملک الموت جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے روح قبض کرنے کا معاملہ فرماتے ہیں اس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور ان سے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میرے شد نرمی کا معاملہ فرمانا نرمی کا معاملہ فرمانے کے ساتھ ہی ایک اور فریشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ستر گناہ تکلیف دور فرمائی اور اس کے بعد ملک الموت اجازت لیتے ہیں اور حضور کی روح قبض کرنے کا معاملہ جب ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدمین مبارک والی سائٹ سے حضور کے پاو مبارک والی سائٹ سے قدم مبارک والی طرف سے ملک الموت حضور کی روح مبارک قبض کرنا شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مات ہے مبارک پہ پیشانی مبارک پہ پسینے کے کچھ قطرے اس طرح آتے ہیں جیسے موتی چمک رہے ہیں اور ان پسینے مبارک کے قطروں میں سے مشک کی خوش مویں پجر انور میں پھیل جاتی ہیں اور حضور اسی دوران اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ساتھ پانی کا پیالہ ہوتا ہے اس میں بگو دیتے ہیں اور اس دوران میں پھر حضرت بی بی فاطمہ کو بلاتے ہیں پاس حضرت بی بی فاطمہ پاس آتے ہیں حضور ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ بتایا جاتا ہے پھر وہ رو پڑتی ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ فاطمہ کیا معاملہ تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں خوش بھی ہو رہی ہیں اور اسی وقت میں رو بھی رہی ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ اس طرح بتانے سے انکار کر دیتی ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں بتائیں گے تو اس کے بعد پھر حضور کا جو معاملہ ہوتا ہے صحابہ اکرام تک خبر جاتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کافی صحابہ اکرام اس طرح کی ہوتا ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کی خبر سن کے مدینہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس میں خاص کر جو نامنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ نو کا آتا ہے اور دیگر صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ نو جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کے ہوا میں لے راتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبردار کسی نے یہ فرمایا کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں میں اس کی گردن سر کلم کر دوں گا یہ مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ نو کا تھا تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کا بازو پکڑ کے ان کو روکتے ہیں اور ان کو ہوستو اور تسلی دیتے ہیں اور حضور سے جب آخری ہی ملاقات میں حضرت عائشہ سے یا دیگر صحابہ اکرام کو حضور نے جو نصیت فرمائی حضور نے فرمایا کہ میرے آپ لوگوں سے تعلق یہاں کی حد تک نہیں تھا اگر آپ لوگ میرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو میرے جانے کے بعد میری اہلِ بیعت کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں اگر آپ میرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو میرے اہلِ بیعت کی خدمت کریں میرے اہلِ بیعت سے محبت کریں ان کا عدب اور اترام کریں اس وجہ سے آپ کا تعلق میرے ساتھ قائم رہے گا جس وجہ سے حضور نے خاص کر اہلِ بیعت میں سے حسنینِ کریمین وی بی فاطمہ تظہرہ شہیدنہ علی رضی اللہ عنہ کا خاص ذکر فرمایا کہ میری اہلِ بیعت میں سے ہیں تو ان کی خاص خدمت کریں جیسے کہ آج کے دور میں صاداتِ اکرام ہیں آلِ اشراف آلِ رسول جو موجود ہیں آپ کے اردگرد کوشش کیا کریں کہ ان کی خاص خدمت کریں خاص ان کے شد محبت والا نرمی والا معاملہ پیش رکھا کریں تو حضور بھی اس سے خوش ہوں گے اور حضور کے شد آپ کا تعلق بھی اچھا قائم رہے گا جب روح قبض کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی حضور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو تکلیف مجھے جس طرح سے دی آپ یہ ساری تکلیف مجھے دیرنے لیکن میری امت ہیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش فرمائیے گا تو اس طرح سے کر کے مطبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کا جو معاملہ تھا وہ اس ساری سیچویشن سے مطبقے کروش کر کے بس ایک پروسیجر تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا لیکن آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہے اسی طرح موجود ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی بات سنتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی دکھ اور درد اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی سنتے ہیں آپ جو بات کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی کافی لوگ کافی بزرگ ایسے موجود ہیں حجر رسول کے قریب جو حضور سے فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں حضور سے فیس ٹو فیس فیض حاصل کرتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے تو کوشش کریں کہ اپنا ریلیشن اپنا کنیکشن اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیں جتنا زیادہ ہو سکتا حضور پہ کسرہ سے درود پاک پڑھیں درود شریف ایک خاص مطلب کے وظیفہ ایک خاص ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن میں آپ رہتے ہیں اور حضور آپ کو مزید اپنی شفقتوں سے اور محبتوں سے نوازتے ہیں آج کل تو مدینہ منورہ بند کر دیا گیا ہے لیکن کافی اشاق عشق والے محبت والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی حضور سے گفتگو کرتے ہیں حضور کو اپنا معاملات بتاتے ہیں اپنے پریشانیاں حضور سے شیئر کرتے ہیں اور حضور ان کی ہر بات کو سنتے ہیں حضور ان کی ہر پریشانی کو سنتے ہیں ہر مسئلے کو سن کے اس کا سولوشن بھی دیتے ہیں حضور گائیڈ بھی کرتے ہیں رہنبائی بھی فرماتے ہیں مطلب کہ جو کام مرشد کا ہوتا ہے مرشد کہتے ہی عربی میں گائیڈ کرنے والے کو ہیں ٹیچ کرنے والے کو ٹیچر کو گائیڈر کو کہا جاتا ہے ابھی میں تو مرشد کے طور پہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو کیوں نہیں حضور سب سے بڑے حضور سے بڑھ کر کوئی پیر کامل ہے ہی نہیں مرشد کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جتنے بھی آج کے دور کے پیر ہیں فقیر ہیں بزرگ ہیں آلی ہیں سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں جھک کے رہتے ہیں اور وہیں سے فیض ملتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کنیکشن قائم کریں خاص تعلق حضور سے قائم کریں کہ حضور کا جو فیض ہے آپ لوگوں تک ڈریکٹ اسی طرح پہنچے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کرنے کے تحفیق دیں میرے لئے دعا کیجئے گا میری گفتگو میں میری بات میں گلتی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل معافی کا طلبگار ہوں دعا کیا کریں میرے لئے کہ حضور معاف فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آپ لوگوں سے کچھ لوگ آئے کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے جزاک اللہ خیر اسلام لیکم ورحمت اللہ